موسیقی نمسکار میں راجندہ بنسل واسطو صلاحکار آج آپ کو ویشٹ فیسنگ بائک کے موٹسائیکل کے سوروم کے بارے میں جان کری دینا چاہو یہ دی آپ کا اپنا سوروم بنا ہوا ہے یا آپ بنانی جا رہے ہیں میں آپ کو ویشٹ فیسنگ پسچی موکھی سوروم کے بارے میں جان کری دے رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے فرنٹ میں باہر مین روڈ پر فرس لیول اونچا نیچا نہیں ہونا چاہیے سموتھ ہونا چاہیے کہیں گہرا ہے اونچا نیچا ہو رہا ہے گڑے اوبر کھا بڑھ ہیں گڑے ہوئے ہوئے ہیں تو وہ سارا کا سارا آپ نے سموتھ کرانا ہے آپ نے اپنے یہاں پہ فرنٹ کا ایریا نیٹ این کلین ساپ ستھا رکھنا ہے آپ کا اپنا سوروم روڈ لیول سے اونچا ہونا چاہیے اونچائی میں بھی آپ نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے ساؤت سے نورت کی اور سلوپ آنا ہی چاہیے آپ کا اپنا کسی کارن سے آپ کے اپنے سوروم میں آپ کا اپنا سوروم بنا ہوا ہے اس کی فرس کی ڈھلان یا تو جیرو لیول ہے یا آپ کے اپنے یہاں پر فرس کی ڈھلان نورت سے ساؤت کے اور گئی ہوئی ہے تو آپ کے اپنے سوروم میں میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ بہت بڑی آن نہیں چلے گا آپ کے یہاں پر سیل میں کمی رہے گی تو آپ نے نیا سوروم بنانے جا رہے ہیں یا ورکنگ میں کمی ہیں اور آپ پوسیبل ہے آپ اپنے سوروم کا فرس ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ کو ساؤت سے نورت کی اور بھلے ہی وہ ڈیڑھ سے دو انچ کا سلوپ ہو سلوپ ہونا چاہیے سلوپ کمپلسری ہے بہت ضروری ہے جیدی آپ کے یہاں سلوپ ہوتا ہے تو آپ کا اپنا سوروم بہت بڑی آ چلے گا گاڑیاں بہت زیادہ بکیں گی اور ساتھ میں پروفٹ کے ساتھ بکیں گی ایک بات اب دوسری بات آپ سوروم بنا رہے ہیں جس بھی کمپنی کا سوروم بنا رہے ہیں یا آپ کا اپنا سوروم بنا رہے ہیں اس میں سرویس سینٹر یا تو اپنے سوروم کے اندر ہی کیا جاتا ہے سرویس کی جاتی ہے بائکس کی یا پھر باہر کوئی اور سائٹ لے کے وہاں پر سرویس کی جاتی ہے اب بہت ساری جگہیں کیا چیز دیکھنے میں آتی ہے بک سیٹی میں کہ سوروم نیچے ہو جاتا ہے اوپر سرویس چلی جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو لیفٹ سٹیرز یا ریمپ یہ آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے آپ کیا چیز چاہتے ہیں بہت ساری جگہیں لیفٹ چاہتے ہیں لیفٹ کے ساتھ میں سٹیرز چاہتے ہیں بائکس لیفٹ کے دوارہ اوپر نہیں اوپر چلی جاتی ہیں نیچے آ جاتی ہیں کچھ جگہیں صرف ریمپ چاہتے ہیں ریمپ ہمارا اپنا مرسیکل اوپر بھی چلی جاتی ہیں اور نیچے بھی آ جاتی ہیں کام کر جاتا ہے کیوں کام کر جاتا ہے کیوں کہ سلوپ ہوتا ہے خالی تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا ریمپ کے بارے میں آپ کے یہاں پہ پوسیبل ہو تو ریمپ بنائے لگتا ہے لیفٹ بنانی ہے تو آپ لیفٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ نے ریمپ کہاں بنانا ہے یا لیفٹ کہاں بنانی ہے آپ کے اپنے سورم کی چوڑائی جہدہ ہے تو آپ کو اپنے یہاں پر فرنٹ کے حصے سے کم سے کم ساتھ فٹ جگہ چھوڑ کے کیونکہ موٹسائیکل کو کم سے کم جو ہے ساتھ فٹ بائی ساتھ فٹ کی جگہ جرور چاہیے لیفٹ کے لیے اسی کے ساتھ یہ جگہ چھوڑ کے آپ نے یہی سے سٹیٹ ریمپ چڑھا دینا ہے یہ سٹیٹ ریمپ چلا جائے گا آپ کے اپنی اوپر کی فرسٹ فلور کی جو ہے انٹرنس بنے گی نورٹھ اور نورٹھ اسٹ کی بن جائے گی ریمپ آپ کے اپنے سورم میں یہ دی گہرہ ہی جیادہ بنتی ہے تو یہ ریمپ سٹیٹ سیدھا اوپر چلا جائے گا لیکن یہ دھیان رکھے گا ریمپ چڑھاتے ہوئے بہت زیادہ سلوپ نہیں ہو لنبوترہ بنے کیا بنانا ہے لنبوترہ بنانا ہے اسی کے ساتھ میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مین گیٹ سٹر آپ کا اپنا یہ پورا بنے گا ہی ون پیس میں بنتا ہے ایک ٹو پیس میں بنتا ہے سٹر آپ کا آگیا اب مین انٹرنس جو آپ کی اپنی بنے گی ویسٹ اور نورٹھ فیسٹ کے بیچ میں کتنی جگہ چھوڑ کے ریمپ والی جگہ چھوڑ کے بلکہ میں آپ کو ایک بات کہوں گا آپ کو گیٹ دو بنانے پڑیں گے کیونکہ آپ کا اپنا سرویس سینٹر ہے آپ یہ چاہتے ہیں سرویس والا کوئی بھی آتا ہے ہمارے سوروم میں ڈسٹریبنس نہیں ہو کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہماری گاڑیوں کی سرویس سوپر ہوتی ہے وہ اس گیٹ سے سٹیٹ شدہ اپنی بائک کو اپر لے جائے گا جس نے سوروم میں آنا ہے بائک پرچیج کرنی ہے وہ اپنی یہاں ویسٹ اور نورڈ فیسٹ کے بیچ میں جو سیکنڈ گیٹ بنا ہے ایک گیٹ آپ کا یہ ہو گیا دوسرا گیٹ آپ کا یہ ہو گیا یہاں سے اندر انٹر کرتے ہی دور کے سامنے ہی ریمپ کے ترنت بات یہ آپ کی اپنی کیا جائے گی ریسیپشن ریسیپشن کے ساتھ میں یہاں پر آپ نے چیئر لگانی ہے تو چیئر لگا سکتے ہیں چیئر نہیں لگانی تو چیئر نہ لگائیں ریسیپشن پر آیا کشمر بات کی اور اس نے یہاں پر سیلس والے آپ کے ٹیبل لگ جائیں گی آپ کے اپنے ایریے کے ساتھ پر دو چار چھے جو بھی لگانی ہے وہ ٹیبلز لگ گئی چیئرس آگئی تو یہاں پر آپ کا اپنا سیلس والے بیٹھ کے اور یہ جون آپ کی اپنی کمپلیٹ بائٹس کی ڈسپلی ہو جائے گی یہاں گیٹ سے لے کے سوپ ویسٹ تک گلاس آ جائے گا فکس گلاس ہو جائے گا آپ کا اپنا میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو آپ کی اپنی یہاں اس جون میں بائٹس کی جو ڈسپلی آنی ہے ایل پوزیشن میں ساؤھ بھی اور ویسٹ بھی یہ دیا چار چھے انچ اونچا کر کے تین انچ اونچا کر کے بائٹس کا اپنی کھڑی کرتے ہیں اوپر تو بہت اچھی بات ہے چار انچ کا تین انچ کا دو انچ کا دیڑ انچ کا پلیٹ فارم اونچا بنا کے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایج پر واسطو آپ کی اپنے سورم کا ساؤھ ویسٹ کا فرس لیبل اونچا ہوگیا کیا چیز ساؤھ ویسٹ کا ایل یہ آپ کا اونچا بن جاتا ہے اسی کے ساتھ میں اور کیا چیز چاہیے اونر کی سٹنگ اونر کی سٹنگ یہ آپ کا آفیس بن جائے گا ویسٹ میں سے گیٹ آ جائے گا اسی کے ساتھ میں اس کی اپنی علمیرہ جائے گی چیئر ٹیبل یہاں ایک صوفہ لگ جائے گا جی یہاں کسٹ مرا جائے گا اسی کے ساتھ میں سورم کے اندر سٹنگ اور ایک تو ایک آنٹ والے کی بنے گی بیلنگ والے کی دوسرا فائننس والے تیسرا انسرنس والے وہ ٹوٹل سٹاپ کی سٹنگ آپ کی اپنی جو بنے گی چلے جائیں گے اور یہاں پر آپ کا اپنا یہ جون آپ کی بن جائے گی یہ آپ پہنی 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 آجائے گا اس کے ساتھ میں اب آپ کو سب سے جیدہ چیز ضروری ہے جو آپ یہ چاہتے ہیں ہمارے یہاں پر سیل اچھی ہو گاڑیا اچھی بھی اور ساتھ میں ہمارے یہاں پر گاڑیوں میں سب سے پہلے تو اونر کے پاس جو یہ کس باکس ہے جو لوکر ہے جو تیجوری آئے گی وہ یہاں آئے گی اس کیور اوپن ٹیپل لگ جائے کیسی یہاں آئے اور جو کیس آئے گا وہ نورت کی جو المیرا بنی ہے جو المیرا بنی کیس کی وہ اس کے اپنی نورت کی اور اوپن ہو جائے اس کے ساتھ آپ نے کس چیز کا دھیان لکھنا ہے جو آپ اپنا یہاں پر سٹاف کی جو چیئر آئیں براون کلر کی آنی چاہیے جو آپ کی اپنی یہاں پر فرنس میں ویٹنگ ایریے میں یا سیلز والے جو لڑکے بیٹھیں ہیں یا کسٹمر ہمارا آتا ہے یا ریسیپسن پر یہ چیئر براون کلر کی بھی آسکتی ہے اور آپ کی اپنی بلو کلر کی بھی چیئر آسکتی ہے لیکن اندر جتنا بھی شٹا بیٹھا ہو ہے ان سب کی چیئر براون کلر کی آنی چاہیے فرنیچر بھی آپ بناتے ہیں تو وہ سارا سارا آپ کا کریم کلر یا لائت براون کلر ہی بنانا ہے اسی کے ساتھ مندر آپ نے کہاں بنا مندر آپ ریسیپسن کے پیچھے اسٹ وال پر یا کیسیر کے پاس ساؤ اسٹ کورنر میں جو آپ کی اپنی المیرہ بنی ہے یہ ہی پر آپ مندر لگا دیا جائے اسی کے ساتھ میں میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں فرنٹ میں یادی آپ کے اپنے یہاں پر باہر سو روم کے باہر سپیس ہے کیونکہ کشمر بھی آئے گا کشمر کی بھ بائک سونی ہے اور یادی آپ دیسپلے کے روم میں بائک لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنی سالت ویسٹ سے ویسٹ کی جون میں آپ بائک اس جون میں باہر دیسپلے کر سکتے ہیں لیکن اس چیز دھیان رکھے گا جب آپ اپنے یہ ایریا سالت ویسٹ کے ایریا میں دیسپلے کرتے ہیں تو یہاں پر سورم کے فرس لیبل سے بھی سورم کے فرس لیبل سے فرس اونچا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے نیچے نہیں ہونا چاہیے ہاں یہاں اپنے فرنٹ کا ایریا فرس لیبل نیچے رہتا ہے تو آپ یہاں پر اپنے یہاں پر ڈسپلے نہ کریں آپ نے یہاں کرنی ہے تو سورم کے فرس کے برابر رہے یا پھر سلائٹ اونچا رہے گا اسی کے ساتھ اگلے پروگرام میں ایک بار ایک اور نئے ویشے کے ساتھ چرچہ موسیقی